اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا چینل ہمارے چینل کو کرلیں سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا کیریئر کانسلن ویڈیوز کے لیے کیونکہ آج کی یہ ویڈیو ہے اس افیشل نوٹیفکیشن کے بارے میں جو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ نمز کے ایڈمیشن اوپن ہو چکی ہیں ایک دن پہلے میں نے یہ نیوز دی تھی اور اس کی ابھی ویریفکیشن ہو چکی ہے اور اب یہ افیشلی اراؤنس ہو نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کی طرف سے نمز کے ایڈمیشن اوپن ہو چکی ہیں جس کا ٹیسٹ ہے اٹھارہ نومبر دو ہزار اٹھارہ کو اتوار والے دن اور اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے لیکن یاد رکھیں ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اگر چھوٹی سے بھی غلطی آپ نے کر دی تو بعد میں اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا تو احتیاط سے تمام پروسیجر آپ کو اے ٹو زیڈ بتاؤں گا کیسے اپنے اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا چیز اٹیج کرنی ہے تمام تفصیل چلتے ہیں انٹیس کی ویب سائٹ پر نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ اپکمنگ ٹیسٹ پر جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اپکمنگ ٹیسٹ میں جو نیو آنے والے پروجیکٹ ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کا یہ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کا ایمڈی کیٹ نمز کا ٹیس جو کہ 2018 میں ہونے جا رہا ہے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ رول نمبر سلیپس will be dispatched 10 days prior to test date یعنی 18 سپٹمبر کو اگر ٹیسٹ ہے 18 نومبر کو تو آپ کو جو رول نمبر سلیپس ہیں وہ 8 نومبر تک دی جائیں گی 8 نومبر سے پہلے رول نمبر سلیپ آپ کو نہیں ملے گی آپ نے پریشان نہیں ہونا اب بات کر لیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی ایڈورٹائزمنٹ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کے اس کے لئے لیجیبیلٹی کرائیٹیریہ بھی میں پہلے بتا چکا تھا ساٹھ فیصد اپلائی کرنے کا کرائیٹیریہ ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے ای لیول او لیول کیا ہے تو آپ کو آئی بی سی سی سرٹیفیگیٹ لینا ہوگا جو کہ ایکویلن سرٹیفیگیٹ ہوگا اس کے بعد آپ آرمی میڈیکل کالیج راول پینڈی اور اسلامباد کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اسی ٹیسٹ کی بیسٹ پر اب بات کر لی ہے کہ جو آزا جمہ کشمیر کے جو ڈومیسائل ہولڈرز ہیں اور گلگت بلکتستان کے جو ڈومیسائل ہولڈر ہیں وہ بھی پبلک میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں نمز ایمڈی کیٹ کی بیسٹ پر اور اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس جو مین چیز ہے جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمڈی کیٹ جو نمز کا ٹیسٹ ہے اس کو آپ اپیر ہونے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا کی ہمی میڈیکل کالیج کے لیے نمز کے لیے اور ایف ایمڈی سی کے لیے یہ ٹیسٹ ایف ایمڈی سی کے لیے بھی ہے اور اس کے بعد ہم نیکس جو ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے کہ فیس فیس اس کی ہوگی تین ہزار اور ٹیسٹ سینٹرز جو ہیں ان میں اسلامباد راولپنڈی خاریا لاہور فیصل آباد سرگودہ ملتان ان بھاولپور کراچی حیدر آباد سکھر اپت آباد پشاور اینڈ ڈی ای خان مزفر آباد میرپ کوئٹا گوازر اینڈ گل گیت یہ ٹیسٹ سینٹرز ہیں جہاں پر ٹیسٹ ہوگا کندک کیا جائے گا اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم بی بی ایس بی ڈیس کے لیے ایڈمیشن اوپن ہے ایلائیڈ ہیل سائنسز کے لیے ابھی تک اوپن نہیں ہوئے اگر آپ ایلائیڈ ہیل سائنسز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید کچھ دن انتظار کرنا ہوگا نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کا اور اس کے لیے جو ایم بی ب ڈیس کے لیے ایلائیڈ ہیل سائنسز کے لیے ایلائیڈ ہیل سائنسز کے لیے ایلائیڈ ہیل سائنسز کے لیے انشاءاللہ تارہ 15 اکتوبر کو بھی ایڈورٹائزمنٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا جو کہ آپ کو مل پائے گا بات کہہ لے دیں اپلائی کیسے کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ایک نوٹس شاہ ہوگا اس طرح سے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس اس ویب سائٹ کو آپ نے سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انسٹرکشنز کو ریڈ کرنا کے بعد جو important چیز ہے آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے sign up کرنا ہے یہاں login کی طرف نہیں جانا sign up کی طرف جانا ہے یہاں پر اپنا cnic number enter کرنا ہے cnic number جیسے ہی آپ enter کریں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنا confirm کرنا ہے cnic number جیسے cnic number آپ enter کریں گے اس کے بعد mvps bds پر آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے generate کر دینا ہے password اپنا جیسے ہی آپ password enter کریں گے کوئی بھی اپنی قسم کا password رکھ سکتی ہے اسی password کو آپ نے کر لینا ہے دوبارہ یعنی کنفرم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کوئی بھی question ایک select کرنا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی question select کر سکتی ہے یہ question اس لیے ہے کہ آپ کا جو ہے وہ password اگر آپ کا بھول جاتا ہے in case بعد میں تو آپ سے یہی question کا answer پوچھا جائے گا اور آپ password اپنا recover کر سکتی ہے جیسے آپ sign up پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کا account بن جائے گا سب سے پہلا کام تھا account بنانا جب account بن جائے گا تو آپ نے آنا ہے login پہ login پہ آپ نے دوبارہ اپنا mvps bds والا select subject select کرنا ہے اب میں آپ نے cnic number enter کیا دیا جیسے آپ cnic number enter کریں گے دینا آپ نے اپنا password رکھنا ہے جو آپ نے یہاں پہ select کیا تھا اس کے بعد جیسے آپ login پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے application form open ہو جائے گا اب application form open ہونے سے پہلے آپ کو کچھ instructions show ہوں گی وہ instructions میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی instructions آپ کا show ہوں گی اس طرح سے instructions box show ہوگا اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے تمام کے تمام words آپ نے capital letters میں use کرنے ہے capital registration form جب آپ use کریں گے تو words تمام capital letter میں ہونے چاہیے جب آپ application form fill کر لیں گے تو اس نے آپ نے اس کو جو ہے وہ download کر لینا ہے اور اس کا print لے لینا ہے ساتھ میں آپ کو ایک feature ملے گا جس کو آپ نے جو ہے وہ habib bank limited کی کسی بھی branch میں جمع کرانا ہے تین ہزار پہ فیس ہوگی اور اس کو آپ نے جو ہے وہ اس address پہ بھیج دینا ہے national testing service nums project plot number 96 street number 4 sector h8 i sorry h81 اسلام آباد یہ address آپ کے application form پر بھی دیا گیا ہوگا اب application form کے ساتھ آپ نے online اپنی passport site picture اٹیج کرنی ہے اگر picture اٹیج نہیں کریں گے تو آپ کا form reject ہو جائے گا اس کے بعد next جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی mistake نہیں کرنی اور آپ نے جو ہے وہ بے فارم اور جو جو nums copy ہے please send application form along with original deposit slip to passport size pictures copy of CNICR بے فارم اب آپ نے ساتھ کون کون سی چیزیں بھیجنی ہے آپ نے ایک application form بھیجنا ہے download کر کے اس کے بعد آپ نے original deposit slip جو ہے جو بیک چلان ہے وہ جب وہ بھیجنا ہے دو passport size تصویریں الگ بھیجنی ہے ایک تصویر اپنے فارم کے اوپر جو ہے وہ online لگا دینی ہے دو تصویریں اس کے علاوہ attach کرنی ہے اور CNIC یا بے فارم کی copy attach کرنی ہے یہ تمام چیزیں attach کر کے 29 نومبر سے پہلے پہلے 29 اکتوبر سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے وہ بھیج دینا ہے جب آپ اس کو read کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر click کرنا ہے اور continue option پر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے page open ہو جائے گا جب پیج open ہوگا تو application فارم آئے گا یہاں سے سب سے پہلے آپ نے test city select کر رہے ہیں کس city میں آپ test دینا چاہتے ہیں تو اس پورت میں ملتان select کر لیتا ہوں select program میں آپ نے mbps vds already selected ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنا name لکھنا ہے father name لکھنا ہے sorry میں یہاں پر small letters use کر چکا ہوں لیکن capital letters میں آپ نے use کرنا ہے یہ میں نے ابھی farm fill کیا آپ کو دکھانے کے لیے اپنا email address enter کرنا ہے اپنا CNIC number enter کرنا ہے اور gender select کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنے سب سے important چیز کے اندر کسی قسم کی غلطی نہ ہونے پائے آپ نے اپنا house number street number محلہ اور شہر اور تحصیل district یہ سب چیزیں mention کرنی ہیں اگر آپ city mention نہیں کرتے یا house number street number mention نہیں کرتے تو آپ کو جب ڈاک بھیجی جائے گی NTS کی طرف سے وہ آپ کی گھر نہیں پہنچے گی مشکل ہوگی آپ کے لیے postal address جو ہے postal city آپ کا اپنے شہر کا نام دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ phone number اپنا enter کرنا ہے اور اس کے بعد disable اگر آپ ہیں تو یہاں سے آپ نے select کرنا ہے yes or no کیونکہ یہ FMDC کے لیے FMDC میں disable seats کے لیے ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ federal آپ کے والد یا mother federal imply ہے یا نہیں ہے یہاں سے آپ نے select کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی passport size picture ایک attach کرنی ہے اب یہاں پر یہاں دیں یہ رکھیں کہ passport size جو picture ہے وہ 1.5 into 1.5 inch کی ہونی چاہیے آپ کا full face نظر آنا چاہیے roll number slip کے اوپر یہ آپ کی جو picture ہے یہ display ہوگی اب اس کے بعد یہ ہے کہ please verify your photograph جب آپ جو ہے upload کریں گے upload کرنے سے پہلے verify کرانا ہے میں نے ہی تو یہ picture verify نہیں کرائی لیکن آپ جو بھی picture upload کریں گے آپ نے اس کو پہلے attest کروانا ہے verify کرانا ہے اور اس attested شودہ picture کو ہی آپ نے picture لے کے اس کو pdf میں upload کرنا ہے اس کے بعد next آپ کی academic qualification ہے بہت simple ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پر آپ نے صرف metric میں ssc یا all level اگر کیا ہے تو یہ select کریں گے آپ نے یہ پاسنگ select کرنا ہے total marks دینے ہیں obtain marks دینے ہیں and board کا نام دینا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر institute کا نام یا board کا نام آپ نے دے دینا ہے next آپ نے جو ہے آپ کی fsc جو ہے اس کے اندر آپ نے select کرنا ہے fsc کیا ہے یا a level کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے year select کرنا ہے total marks obtain marks اور اس کے بعد جو next process ہے وہ ہے submit کا یہاں سے ok کرنا ہے لیکن احتیاط کرنا کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہونے پائے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بہت مشکل ہوگا آپ کے لئے پریشانی ہوگی اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں bank چلان میرے سامنے open ہے جس کا نام سے اکاؤنٹ title ہے hbl kishmir road branch ravel pindi اس کے بعد جو ہے اس کی جو فیس ہے وہ ہے تین ہزار روپے محمد عثمان خان احمد حیات خان اور اس کے بعد سین ایسی نمبر آ چکا ہے اب اس کو آپ نے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب تین copies ہیں ایک ہے نامز copy ایک ہے student copy ایک ہے bank copy آپ نے کیا کرنا ہے یہ student copy اپنے پاس رکھنی ہے bank copy bank والے رکھ لیں گے اس نامز copy کو آپ نے original attach کر دینا ہے اس application form کے یہ application form ہم آ چکا ہے جس کے اندر میرا test center دیا گیا ہے نمز form number دیا گیا ہے یہ سب سے important piece ہے اس کو آپ نے اپنے پاس save رکھ لینا ہے یہ آپ سے گم نہ ہونے پائے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے یہاں پر main جو important piece ہے name father name cnic gender date of birth اس کے بعد postal address اور postal city district تمام چیز یہاں پر دی گئی ہے اور اس کے بعد نیچے ہے undertaking اس undertaking میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے by hand لکھنا ہے اس کے بعد اپنے father کا name لکھنا ہے یہاں پر date لکھنی ہے اور یہاں پر signature کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے اس form کے ساتھ attach کرنی ہے دو تصویریں یعنی ایک تصویر یہاں پر لگے گی اور اس کے بعد جو ہے ایک extra تصویر ہوگی جس کو آپ نے attach کرا لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے cnic کی copy یا بے farm کی copy اور original bank deposit slip numz copy یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ یہ تمام چیزیں attach کرنے کے بعد آپ نے 29 اکتوبر سے پہلے پہلے national testing service numz project plot 96 street number 4 sector H81 اسلامباد کے address پر send کر دینا ہے simple کام ختم اس کے بعد آپ کی آٹھ نومبر کو رول نومبر سلیپشو ہو جائے گی جیسے یہ رول نومبر سلیپشو ہوگی تو آپ نے جو ہے apply کر دینا ہے آپ sorry آپ کا 18 نومبر کو test ہوگا اور اس test کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ اللہ آپ کو test کے بعد ہی بتاؤں گا میں نے a to z آپ کو تمام procedure بتا دی ہے تمام دوستوں کے ساتھ share کرنا ہے تاکہ کسی سے کوئی غلطی نہ ہو آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے یہ تمام process میں نے کیا ہے اور اپنا رکھئے گا خیال ویڈیو کو کیجئے گا شیئر اللہ حافظ